اچھا میاں صاحب جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں جو کہ نون لیگ کی پاکستان کے اندر قیادت موجود ہے وہ کچھ ریایتیں مانگ رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے مختلف جگہ کے اوپر جو ان کے بیانات ان کی پریس کانفرنسز خاص طور پر جاویل لطیف صاحب نے ایک بڑی زوردار پریس کانفرنس کی پہلے میاں لطیف صاحب کو سنے اور اس کے بعد پھر آپ کو کچھ سٹوڑی ایک اطلاع بتائیں گے جو کہ لندن سے آ رہی ہے تو اس کے اوپر آپ کا کومنٹ چاہیں گے جو نواز شریف نے کل کہا یہ دو سو پچاس صفحوں کی کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پڑھا گیا نواز شریف کے سوالات جو ہیں ان کا جواب ملنا چاہیے نواز شریف کو جی میاں صاحب سٹوری یہ ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ کہہ رہی ہے پتہ نہیں آپ کس سے کہہ رہے ہیں ہمیں اس بات کے علم نہیں ہے کہ جناب اعلیٰ اب ہمارے ساتھ وعدہ ہوا تھا ہمیں پنجاب حکومت بھی ملنی تھی تو جب تک پنجاب حکومت نہیں ملے گی جب تک میاں صاحب کے اخلاف جو کیسز ہیں وہ ان سے بریت نہیں ہوگی تو ملک کے اندر واپس نہیں آئیں گے لہٰذا یہ اب وہ دمکین لگا رہے ہیں جعوید لطیف صاحب آپ کو پتہ ہے کس کے قریب ہیں وہ وزیر بغیر کسی میک میں ہیں کابینہ کا حصہ ہے لیکن ان کو ایک ہی آج کا نوکری ملی ہوئی ہے وہ انہوں نے بس پریس کانفرنسز کرنی ہے امنام خان کو پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنا ہے اور جو بیانیاں ہیں انقلابی گروپ میں کہتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کا لندن بیس ان کی جو وہ نمائندگی کرتے ہیں اس کے اوپر کیا کہیں گے خیالہ وہ جن سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں میں بھی سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح کے مطالبے ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں لیکن یہ ان کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا کہ پنجاب حکومت بھی دینے کے وضع دیا گیا پنجاب حکومت جو ہے وہ میدان کے اندر ہم نے خیرات میں نہیں ہمیں ملی نہ کسی نے توفے میں دیئے ہیں پوری ٹی ٹی آئی نے یہ جو بیس سیٹوں کا زمنی الیکشن تھا یہ جو بیس سیٹوں کے اوپر زمنی الیکشن تھا اس میں پی ٹی آئی نے برپور طریقے سے وہ الیکشن لڑکے جیتا اور ثابت کیا کہ پنجاب کے عوام اب پھر چکے ہیں پختے لاہور کے پائے گر چکے ہیں وہ چکنا چور ہو چکا ہے اب یہ شہر لاہور جو ہے یہ پی ٹی آئی کا شہر ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ بزور بازو اپنی یہ سیٹے جیتنے کے بعد پنجاب کے اندر حکومت بنائی ہے کوئی مائی کا لان اس پنجاب کی حکومت کو نہیں گرا سکتا نہ اس کے بارے میں کچھ سوچ سکتا ہے اس لیے اب یہ ان باتوں پر اترا ہے کہ ہم سے وضع کیا گیا تھا ہم دلائیں گے شرمانی کا یہ جعوید لطیب کو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے مریم صاحبہ جب لڑن گئی تھی جانے سے پہلے انہوں نے میڈیا کو بتایا تھا میں وہاں پہ فٹ ہونے جا رہی ہوں واپس آ کے مجھے پنجاب فتح کرنا ہے لہٰذا آپ ان کو سنجیدہ لیں آپ ان کو لگتا ہے سیریس نہیں لے رہے میں یہ سمجھ نہ ہوں جی کہ مریم جو ہے نا وہ ایک جلے ہوئے کارتوس کی طرح ہے یہ چھوٹی چھوٹی جلسیاں انہوں نے آج کل کر کے دیکھ لئی ہیں زمنی انتخاب کے اندر بھی یہ بڑی تیاری کے سنات ہر جگہ گئی ہیں یہ لاہور کے اندر جو جلسیاں کی ہیں وہ اتنے لوگ تو ہمارے یہاں دفتر میں جمع ہو جاتے تھے روز جتنے مریم نے یہاں دھرمپورے میں جلسہ کیا جو تھا ان میں جلسہ کیا وہ مریم والا جو ہے نا وہ چکر وہ مریم فارغ ہو چکی ہے عوام جو ہے نا وہ مریم کو سننے کے لئے نہیں آتے مریم جتنی مرضی بڑھ کے لگائیں میں یہ سمجھتا ہوں وہ کراوڈ پولر کی جو ہے پاس پہلے چلی تھی وہ ختم ہو چکی ہے جی چوہ صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں میاں صاحب یہ بتائیں کہ نواز شیف اور مریم کا آپ کے خیال میں کیا مستقبل ہے وہ تو آپ کے لئے ایک بڑا ہوا بنہا کے پیش کر رہے ہیں اور یہ رانہ سناولہ اور شباہ شیف جو یہ آج کل زبان استعمال کر رہے ہیں اور جس طرح کی گھٹیا الزامات لگ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آج پھر کوئی الزامات لگا کے کوئی ایف آئی اے کا کیس چلا دیا ہے ادھر کہہ جی انہوں نے فارنگ فرنگ ہو گئی ہے افلاں ہو گیا ہے جمکان ہو گیا ہے تو آیا یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ سیاسی اور عوامی سطح پر عمران خواہ اور پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے میں شکست خواہ چکے ہیں لہذا اوچھے اتھ کنڈوں پر اترا ہے جو اسب آپ نے بالکل صحیح بات کیا ہے کہ میدان کے اندر اب کوئی مقابلہ نہیں رہا یہ اسی اور بیس کا مقابلہ بھی نہیں ہے یہ ساری پی ٹی ایم ایک ٹوکرے میں اکٹھی ہو گئی ہو بھی جائے کناتی کے آپ نے حالات دیکھ لیے پنجاب کے آپ نے حالات دیکھ لیے یہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو کوئی مقابلہ نہیں بنتا اب انہوں نے سوائے اس کے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کریں انہیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے پیٹ پاپولر لیڈرشپ کو جتنا مرضی دبا لیں اور جتنے مرضی تھرڈ ڈگری یہاں پہ تگندہ استعمال کر لیں اس کی مقبولیت میں کبھی نہیں آتی بلکہ اس کی مقبولیت بڑھتی ہے جنرل زیاو لاکھ کا دور میرے سامنے ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے پیپلز پارٹی کو دبایا اور اس کے پاس بے نظیر بھٹو کے اوپر سب کچھ ہوا لیکن وہ جب یہاں پر انیس سو چیارسی میں آئیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے الیکشن ہے جیتا اور وہ مرکز کے اندر جو ہے وہ وزیراعظم بنی تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ آج عمران خان مقبولیت کی جس سطح پہ ہیں وہ بھٹو سے بھی کہیں آگئے ہیں بھٹو کے ساتھ جو لوگ تھے وہ پیشے ہوئے طبقات تھے غریب لوگ تھے مزدور اور کسان اس طرح کے لوگ تھے جو روٹی کپڑے اور مکان کے نارے میں ٹریپ ہوئے تھے لیکن عمران خان کے ساتھ ہر طبقہ موجود ہے اوورسیز پاکستانی کروڑوں کی تعداد میں ہیں لیکن میاں صاحب دیکھیں آپ کی بات چلیں بلکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں لیکن آپ کے پچیس لوگ چھوڑ کے گئے تھے آپ کو یاد ہوگا ابھی جو چوش صاحب نے آپ سے سوال کیا کہ کوئی پندرہ کے قریب لوگ جو آپ گیارہ کی بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ہے نون لیگ کے نون لیگ کہہ رہی ہے کہ پندرہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ کے کان میں ایسی بات تو کہیں کو پڑی ہوگی نا بلکل بھی کوئی بات نہیں پڑی یہ میں سمجھتا ہوں کہ سوائے پروپیگنڈے کے اپنے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جو اکھرے ہوئے ہیں جو آئندہ ٹکٹ چاہتے ہیں ان کو روکنے کے لیے یہ ان کا پروپیگنڈا ہے کہ تاکہ ہمارے لوگ دائیں پہنے نہ ہو اس سے آگے اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے یہ بہت شکریہ بہت شکریہ پروگرام میں شکریہ